کل تک جو تین سو کروڑ روپے کا حساب مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سراج الدین قریشی نے تین سو کروڑ روپے یا ان کے گروپ نے یا ان کی ٹیم نے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کا تین سو کروڑ روپے کا لاؤس کیا ہے اب سراج الدین قریشی کی طرف سے انہی کو پروقتہ نیوکت کر دیا گیا ہے جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور آپ دیکھ رہے ہیں وطن سمچار میں ہوں محمد احمد میرے پیچھے دو آپ کو چمکتی دمکتی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دراصل یہ وہ بلڈنگ ہے جس کا آج کل کافی ذکر ہے یعنی انڈیا اسلامی کلچر سنٹر چودری عارف جسٹی صدی اللہ جی نقشبند شفی صاحب حکیم عبدالحمید بیگم عابدہ احمد جیسے عظیم لوگوں کی قربانیوں اور آسووں اور خون کا سمرہ یہ بلڈنگ ہے بڑی محنت بڑی مشقت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی مقصد بہت عظیم تھا مقصد نیک تھا اتنا عظیم مقصد کی کیسے ہندوستان میں اسلام مسلمان انسانیت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہندوستان کی کامیابی کا ڈنکہ پیش کیا جائے دنیا کو بہت سارے راستے دکھایا جائیں دنیا کو نئی راہیں دکھائی جائیں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر کے جو مسکنسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں اس کو کیسے ریموف کیا جائے چالیس سال پہلے کا یہ سپنا تھا اسلامی دیشوں سے اور ساتھ میں دنیا کے باقی دیشوں کے ساتھ کیسے بھارت کے روابط کو اور بہتر کیے جائیں کیسے ٹولرنس کی فضا کو ہموار کی جائے کیسے بائی لیٹرل ڈائی لوگ کی فضا کو ہموار کیا جائے یہ چالیس سال پہلے کا ان بزرگوں کا خواب جس کو انہوں نے دیکھا تھا اتنا عظیم خواب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بزرگوں کی سوچ کتنی بڑی رہی ہوگی کتنی عظیم رہی ہوگی جو انہوں نے چالیس سال پہلے سوچا تھا اس کے نتیجے میں اندرہ گاندھی کی سرکار آئی اندرہ گاندھی سرکار نے یہ زمینیں لوٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ایک لمبی فیرست ہے دیرے 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 جب بلڈنگ پوری مکمل ہو گئی اس کے بعد جب فنیشنگ کا دور آیا تو دور سروع ہوتا ہے سراج الدین قریشی کا وہاں سے ان کے انٹری ہوتی ہے اور لگ بھگ بیس سال ایدہ پریسیڈنٹ اور پانچ سال ایدہ جوائنڈ ڈریکٹر ان کو دیے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یعنی پچیس سال پچیس سال کے بعد اب موڑ آ گیا جب سراج الدین قریشی کو ریٹائر ہونا تھا ان کو یہاں سے جانا تھا تو ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اب سراج الدین قریشی کے عمر بڑھنی چاہیے اور ان کو آگے دیا جانا چاہیے جس کے بعد معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے مطلوب نام کے ایک شخص عدالت جاتے ہیں اور سیدھے سیدھے جو ہے سلامت اللہ صاحب یہ کہتے ہیں ڈنکے کی چھوٹ پر کہ کوٹ میں نے بھیجا ہے فیس میں جمع کر رہا ہوں جس کے بعد جو چھے بیوٹیز پر آروپ لگ رہے تھے کہ انہوں نے کوٹ میں کیس کروایا ہے وہ الزام ان پر دھل جاتا ہے حالانکہ سراج الدین قریشی کے گروپ کی طرف سے لگتار یہ آروپ لگایا جاتا رہا کہ انہی چھے بیوٹیز نے کیس کر آیا ہے لیکن ایک گروپ یہ بھی تھا کہ جب سراج صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا تو ان کو باعزت بیدائی لینی چاہیے تھی گرانٹ فیرول لینا چاہیے تھا اور ساتھ ہی یہ بات بھی آئی کہ دوسرا گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ سراج صاحب جو ایم او اے میں پراؤدھان ہے لوگوں کا کہنا حالانکہ میں نے ایم او اے کو نہیں دیکھا ہے کہ پراؤدھان ہے بھی یا نہیں ہے کہ سراج صاحب کو لائف ٹائم پیٹن بنا دیا جائے ان کے فیوٹ پرنٹ ہمیشہ یہاں پر رہیں ان کو جو ان کی گاڑی کی پارکنگ کی جگہ ہے وہ بھی الورٹ کر دی جائے اور ساتھ میں جو اور دوسری چیزیں جو سہولیات ہوتی ہیں بورڈ روم ان کو دے دیا جائے لیکن خبر یہ آئی کہ سراج صاحب اس کے لئے تیار نہیں ہوئے معاملہ کوٹ پہنچا کوٹ کے بعد آدیش آیا کوٹ کے بعد سراج صاحب نے اس فیصلے کو ڈبل بینچ میں چیلنج کیا اب ڈبل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے اسی مہینے کے شروعاتی دنوں میں کہ تین میں سے پہلے اس جی بی ایم سپیسل جنرل باڈی میٹنگ بلائی جائے جو تیس اپریل کو بلائی گئی ہے اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے ایک بڑا انپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس میں آٹھ ایجنڈے رکھے گئے ہیں سراج الدین قریشی کی طرف سے ایک بڑا نام محمد رشاد احمد ایڈوکیٹ کہاتا ہے انہوں نے شروع کے ساتھ چیزوں کو لے کر کے کہا ہے کہ اس کے فیور میں اوٹ کرنا ہے ایج سے لے کر کے وائس پیسلنٹ بڑھانے سے لے کر کے بی اوٹیز کی تعداد بڑھانے سے لے کر کے لیکن ایک آخری چیز جس پہ کہا ہے کہ اس کے خلاف اوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اہدے دار دو ٹرم ایک پوسٹ پر اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے یعنی سراج صاحب کا جو کھیمہ ہے ارشاد صاحب کے پوسٹ کے مطابق ان کے ٹویٹ کے مطابق ان کے فیس بک پیس کے پوسٹ کے مطابق ان کے شوشل میڈیا پر گئے پوسٹ کے مطابق یعنی کوئی بھی آدمی جتنی جب تک وہ جیتتا رہے یعنی لائف ٹائم اگر کوئی آدمی پوری زندگی جیتتا ہے تو اس کو اس کے عہدے پر بنے رہنے کا پورا پورا عدھکار ہے یعنی اس آمنٹمنٹ کے خلاف سراج صاحب کا گروہ جانے والا ہے جس سے جو لگتا ہے یہ آروپ لگتا رہا ہے کہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس سے ان آروپوں کو بل ملتا ہے لیکن سراج صاحب کی طرف سے اس پر کیا صفائے دی جائے گی جب ارشاہ صاحب سے میں نے بات چیت کی تو ارشاہ صاحب نے صاف کہا کہ میں بولنے کے لئے آثرائز نہیں ہوں مجھے بولنے سے منع کر دیا گیا ہے وطن سماشار کو سوطروں سے یہ پتا چلا ہے وشو اسنیے سوطروں سے کہ کل تک جو سراج الدین قریشی پر یہ آروپ لگا رہے تھے کہ انہوں نے بیس سال میں کچھ نہیں کیا کل تک جو تین سو کروڑ روپے کا حساب مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سراج الدین قریشی نے تین سو کروڑ روپے یا ان کے گروپ نے یا ان کی ٹیم نے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کا تین سو کروڑ روپے کا لاؤس کیا ہے اب سراج الدین قریشی کی طرف سے انہی کو پروقتہ نیوکت کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے ستروں سے ملے جانکاری کی مطابق یا تو وہ صاحب جو گھٹالے کا لگتار اور آروپ سراج صاحب پر لگا رہے تھے وہ بولنے کے لئے اثرائز ہوں گے یا جو ہے پھر سراج صاحب بولنے کے لئے اثرائز ہوں گے باقی تیسرا کوئی نہیں بول سکتا ہے یعنی بڑا سوال یہ ہے کہ کل تک جو لگاتار کریکٹر اسیسنیٹ کر رہے تھے سراج الدین قریشی کا جو ان کے اوپر لاکچن لگا رہے تھے گم بھیر آروپ لگا رہے تھے ایک طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک خواب جس کی تعبیر ابھی ہونی باقی ہے اب وہ سراج صاحب کے ساتھ ہیں سراج صاحب کے پروقتہ بنا دیئے گئے ہیں ستروں سے ملے جانکاری کی مطابق ان کے علاوہ اور سراج صاحب کے علاوہ کوئی اس پر بول نہیں سکتا ہے کسی بھی مسئلے پر سراج صاحب کی طرف سے اور باقی ممبروں کو یا باقی سپورٹرز کو یا باقی حامیوں کو لگے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب وہ نہ بولیں اس بیچ میں دوسری جو بڑی اہم جانکاری یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا جس پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک ممبر ایک پوسٹ پر دو ٹرم سے زیادہ نہ رہ سکے اس کے خلاف سراج صاحب کا خیمہ جانے والا ہے جس سے ان لوگوں کا یہ لوگوں میں چمیگویاں شروع ہو چکی ہیں کہ جو لوگ قبضہ سنٹر پر کرنا چاہتے تھے پچھلے بیس سالوں سے پچیس سالوں جن کا قبضہ تھا وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی قبضہ بنا رہے نئے ٹیم کو موقع نہ ملے نئے لوگوں کو موقع نہ ملے نئے ساتھیوں کو موقع نہ ملے یا نئے لوگوں کو اپنا مند دکھانے کا اپنا کام دکھانے کا یا اپنی کارشائلی دکھانے کا موقع نہ ملے اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا اسی لئے قربانیہ دی تھی کیا اسی لئے خون کے آنسو چودری عارف نے روئے تھے کیا اسی لئے بیگم حابدہ احمد یا حکیم عبدالحمید نے دس لاکھ روپے دیئے تھے کیا اسی لئے جی نقشبند نے پیسے دیئے تھے کیا اسی لئے سیدنا برحان الدین نے پیسے دیئے تھے کہ کسی ایک آدمی کا پوری زندگی سنٹر پر قبضہ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں سوال پوچھا جائے گا اور لوگ لگتار اب اس سوال کو ریس کر رہے ہیں لیکن سراز صاحب کی طرف سے یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم ایکسپنشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن اس پر بھی ان لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ اگر سراز صاحب ایکسپنشن میں جانا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی آتھرائز ڈوکومنٹ ہے تو وہ پبلک کے سامنے لائیں کیا سراز صاحب ایکسپنشن کے ان آروپوں کو جو ان کے بیرودیوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ کوئی ایکسپنشن کے اوپر کام نہیں ہوئی ہے نہ آٹھ کروڑ روپیہ وہ فیس جمع ہوئی ہے نہ سنٹر کے پاس پیسے ہیں نہ اس پر کسی طرح کا کوئی کام ہوا ہے تو کیا سراز صاحب اس پر کوئی وائٹ ٹیپر لائیں گے کیا بیرودیوں کا مفبند کریں گے کیا اس پر کوئی ثبوت پیش کریں گے یہ سب آنے والے دنوں میں بڑا چیلنج ہوگا لیکن تیز تاریخ کی جو ایس جی بی ایم ہونی ہے وہ کافی انٹریسٹنگ موڑ پر آ گئی ہے ارشاد کے ٹویٹ کے بعد ایڈوکیٹ ارشاد کے ٹویٹ کے بعد فیس بک پیسٹ کے بعد یہ بات تین ہو گئی ہے کہ جو سراز صاحب کے سمرتھک ہیں یا جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک گروپ کا اگر اس کے ممبر زیادہ ہیں اس کے حامی زیادہ ہیں تو پوری زندگی اس کا قبضہ بنا رہے لیکن کیا ممبر تیز تاریخ کو اس پر مہر لگائیں گے نہیں لگائیں گی یہ آنے والا سمیہ ہوگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں اور اگر کوئی یا کسی طرح کا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں ہم اس کو سویکار کریں گے تاکہ اپنی ویڈیوز کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پرستت کر سکیں